السلام علیکم دوستو میں متیودین آپ سب کو کرکٹ کے فین میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے بڑا سوال دوستو یہی ہے کہ پاکستان ویسیز انگلینڈ ٹیسٹ میچ ہوگا یا نہیں ہوگا کل ہوگا یا پرسو ہوگا یا کس وقت ہوگا تو دوستو آج میں آپ کو ایک بڑی اپ ڈیٹ بتانے جارہوں پاکستان ویسیز انگلینڈ ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اور دوسری یہ بات کرنے جارہوں کہ کھلاڑیوں کو ہوا کیا ہے جو روٹ نے ایک بڑی بات شیئر کر دی ہے تو جو روٹ نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر بھی ذرا بات کریں گے تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو ویڈیو کا لائک لازمی کر لیں شیئر کر لیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور کوئی پہ سوال ہے دوستو کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں کرکٹ کے فین پر آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز مناتا ہوں اور بہت زیادہ محنت کرتا ہوں تو آپ لوگ جب سپورٹ کریں گے تو ایک تھوڑا سے دل حسلہ افضائی ہو جاتی ہے اس لئے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ضرور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کیا کریں تو دوستو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کوئی بھی جو آپ کو اپ ڈیٹ اس ٹائم دے رہے کہ کل ہوگا میچ یا کوئی کہہ رہا ہے کہ پرسو میچ ہوگا یا کوئی کہہ رہا ہے میچ ڈیلے ہو گیا یعنی کہ انگلینڈ کی پلیئرز جو کچھ بیمار ہیں جن میں کپتان بین سٹوکس کا بھی نام آ رہا ہے کہ بین سٹوکس میس میں شامل ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 24 آرز کی جو ہے وہ امید ہے کہ 24 آرز میں ہم ریکوور کر جائیں گے اور کل صبح 7.30 بجے یا تقریباً 8 تک آپ چلے جائیں کہ اس ٹائم ہی فیصلہ ہوگا کہ پاکستان وسیس انگلینڈ ٹیسٹ میچ کل ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے پہلے ابھی تک کوئی بھی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آئی پی سی بی کی ابھی تھوڑے دیر پہلے لیام لیونگسٹن بات کر رہے تھے تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑے بہت کھلاڑی جو ہے وہ بیمار ہے تو جس کی ویسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوڈ پوئیسننگ ہوئی ہے لیکن جو روٹ کا کہنا یہ تھا کہ جو روٹ کہہ رہے تھے کہ ہمارے شیف وہ خود بھی بیمار ہو گئے ہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ فوڈ پوئیسننگ ہوئی ہے یہ کوئی اور ایشو ہوا ہے لیکن ابھی تک ان کو خود بھی کھلاڑیوں کو بھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو ہوا کیا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ فوڈ پوئیسننگ صبح سے لگے ہوئے تھے کہ فوڈ پوئیسننگ ہوئی ہے لیکن جو روٹ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے شیف میں وہ بھی بیمار ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں اب کون سا وائرس ہے جو ان کو آ کے جو ہے ایک دم جو ہے لگا جو ساری کھلاڑیوں کو کٹھا ہی ہو گیا تو اب یہ تو امید دعا یہی ہے کہ جو ہے جلدی سے ریکاور کر جائے کھلاڑی اور ایک اور میں آپ کو بتاتا جائے دوستو کہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی جیسے ہی آئے گی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں لیکن اس ٹائم جو ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ انگلینڈ ٹرکٹ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم کل صبح ہی کھلاڑی ڈیسائیڈ کریں گے اور آئی سی سی کا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آئی سی سی کا اس میں کوئی جو ہے وہ دخل اندازی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دونوں بورڈز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں پی سی بی اور انگلینڈ ٹرکٹ بورڈ کے ہم نے میچ کو ڈیلے کرنا تو وہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دونوں بورڈز بھی کر سکتے ہیں تو اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جو ہم نے لیا ہوں لیونکسٹن کی طرف سے بات سنی ہے تو وہ بڑے پوزیٹیف تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کافی کھلاڑی جو ہے وہ ریکوور کر چکے اور آٹھ کھلاڑی جو ہے وہ انگلینڈ کے وہ بلکل ٹھیک ہیں صرف دو تین کھلاڑی ہیں جن کا جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے اور ان میں سے بھی چار پانچ جو ہیں وہ ٹیم آفیشلز کے ہیں جس میں ان کا شیف خود شامل ہے انگلینڈ ٹرکٹ کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کافی حد تک چانس ہے کہ کل میچ ہو جائیں اور جو ڈیلے نہ ہو لیکن کنفرم میں نہیں کہہ سکتا اور جو بھی آپ کو یہ کنفرم خبر دے رہا ہے وہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ غلط خبر دے رہا ہے کیونکہ ابھی تک آفیشلی سٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں آئی تو دوستو میں نے کہہ جی میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے ہر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے کہ پاکستان ویسز انگلینڈ ٹیسٹ میچ کل ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ مجھے جو لگتا ہے دوستو یہ کل ہی ڈیسائیڈ ہوگا اب میں آپ کو بتاتا جو جنہوں نے ٹکٹس لیوئی ہیں وہ کیا کریں تو دوستو ان کو بھی سبر ہی کرنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تک پی سی بی نے اس کے حوالے سے بھی کوئی ابھی تک اپ ڈیٹ شیئر نہیں کی کہ اگر جنہوں نے ٹکٹس لیوئی ہیں کیا وہ پھر اگلے دن جا کے جو ہے وہ پہلے دن بن جائے گا یا کیا بنے گا تو اس حوالے سے ابھی بھی پی سی بی نے اس کے حوالے سے بھی بھی تک کوئی شیئر نہیں کی کیونکہ ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو رہا جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوگا تب تک ٹکٹس والا بھی مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک ریزولف نہیں ہوگا تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہے ہوگا کہ پاکستان ویسے انگلینڈ ٹیسٹ میچ کل ہوگا یا نہیں ہوگا اگر تو کل ہو گیا پھر تو کوئی ٹکٹس کا بھی مسئلہ نہیں ہے جنہوں نے ٹکٹس لیے وہ جا کے پہلے دن میچ دیکھ سکتی ہے ہاں اگر کل ٹیسٹ میچ ڈیلے ہو گیا اس کے بعد پھر جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی ٹکٹس کے والے سے بھی تو دوستہ وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا ٹکٹ کے فین پر میں نے آپ کے ساتھ جیسے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی بریکنگ نیوز ہوگی ٹکٹ کی وہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سبسکرائبرز تک اپنے دوستوں تک جو میری ایک فیملی بن چکی ہے ٹکٹ کے فین پر الحمدلیلہ 1000 پلس کی یہ فیملی بن گیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فیملی جو ہے وہ مزید پڑے اور ٹکٹ کے فین پر دوستو میرا اور آپ کا جو ایک تعلق ہے وہ بڑھتا رہے اور آپ کمنٹ جب آپ کرتے ہیں جو خوصلہ فضائی ہوتی ہے اس لئے کمنٹ لازمی کیا کریں تو دوستو اگر آپ کو ابھی یہ ویڈیو چھ لگی ہے ویڈیو کو لائک لازمی کر لیں شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ ماتیو دین کو اجازت دیں اللہ حافظ